بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہ صرف اسے لائک کریں بلکہ اپنے دوست عباد میں شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ کا شکریہ ابودابی کی گورنمنٹ نے گزشتہ روز ہی کوویٹ کے حوالے سے کچھ نئے رولز کے اطلاق کا اعلان کیا تھا کچھ پرانے رولز کو ختم کیا تھا یو اے میں عام طور پر بھی اسی طرح ہے لیکن آج ہی ابودابی کی گورنمنٹ کی طرف سے ان رولز سے متعلق ایک وضاحت جاری کی گئی ہے کافی امپورٹن وضاحت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ابودابی میں ایک وارننگ یا ایک تنبیہ جاری کی گئی ہے ان کے ریزیڈنس کے لیے امراتیس کے لیے اور میں ایک آدھ ویڈیو میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ ایسا کرنا وہاں کے قوانین کے خلاف جرم ہے پہلے میں اسی کی آپ کو خبر دے دیتا ہوں ابودابی میں ایک حادثہ ہوتا ہے ایک تیز رفتار گاڑی سڑک سے تیز رفتاری کے باعث ہٹ کے کلیولینڈ کلینک جو کہ ابودابی میں ہے جو لوگ ابودابی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں ایک معروف کلینک یا ہاسپٹل ہے کلیولینڈ اس کے پلر سے جا کر یہ گاڑی ٹکراتی ہے اس میں دو افراد زندگی کی بازی ہار دیتے ہیں ایک شخص زخمی ہو جاتا ہے فوری طور پر امبلہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور زخمی شخص کو طبیعی امداد دی جاتی ہے اور ابودابی کی پولیس جو ہے وہ اس معاملے پر جو لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار دیں موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ان کے خاندان سے تازیت کرتی ہے اب معاملہ یہاں پر غتم نہیں ہوتا وہاں پر سوشل میڈیا میں اس حادثے کی حوالے سے ترہ ترہ کی پوسٹ اور خبریں شیئر کی جاتی ہیں میں ایک حالی میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بعض ایسے کرائمز ہیں وہاں پر ابودابی میں جو رائمز سمجھے جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جن میں میں نے ذکر کیا تھا کہ بلی کو کھانا کھلانا کسی کی بلی کو آوارہ بلی کو کھانا کھلانا یا جرم تصور کیا جاتا ہے اسی طرح کسی حادثے کی ویڈیو یا تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا یہ بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے اس کی تقریباً پچاس ہزار سے ایک لاکھ درم تک اس کا جرمانہ ہے اور دو سال تک قید ہے تو اس طرح کی جو پوسٹ آئی ہیں تو پھر اس پر ایک مرتبہ پھر ابودابی کی جو پولیس کی جو فورس ہے یا جو مطلقہ ڈپارٹمنٹ ہے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی پوسٹ کو شیئر مت کریں اور صرف اور صرف ابودابی پولیس کی جو دی جانے والی انفرمیشن یا تصاویر ہیں ان پر خروصہ کریں طرح طرح کیا آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ لوگ جھوٹی خبریں بھی پھیلاتے ہیں لہٰذا میرے یہ آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ بھی اس طرح کی خبریں پھیلانے سے گریز کریں میں باوجود اس سرسے کی حالانکہ میرے پاس فٹیج یا تصاویر ضرور ہیں میں اپنی ویڈیو میں بھی اس کو استعمال کرنے سے اجتناب کر رہا ہوں اس کی یہی بجا ہے اور دوسری جو اپارٹمنٹ خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ حسب ماموز میرے کتوں کے بھونٹنے کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور میں ویڈیو کو ادھولہ نہیں چھوڑ سکتا اس کو یہاں پہ کٹ نہیں کر سکتا میں پوشش کروں گا یہ میری باتیں بھی جاری رہیں یہ یقیناً ہوتے ہیں ان کا کام ہی بہنکنا ہے بھارت وہ سجیدہ خبر کی جانب آتے ہیں وہ خبر یہ ہے کہ ابو دابی کی گورنمنٹ نے یہ وضاحت کی ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے جو علامیہ جاری کیا تھا اس سے شاید لوگوں میں اس طرح کی چھپ ہو گئے لوگوں میں شاید اس طرح کی اس طرح کا تاثر ابر آئے کہ اب لوگ کسی بھی پبلک پلیس پر ہوتیلز میں ریسٹورنٹس میں کلبز میں انٹرٹینمنٹ پلیس کوئی جہاں پر وہاں پر کانسٹ ہوتا ہے وہ جا سکتے ہیں انہوں نے وضاحت یہ کی ہے کہ جناب آپ ماسک کے بغیر تو ان علاقوں میں یہ جتنی بھی پبلک پلیسز ہیں ہوتیلز ریسٹورنٹس بارز اور ماز جتنی بھی عوامی مقامات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہیں جہاں پہ کوئی مطلب سینما حال ہے انٹرٹینمنٹ کی جگہ کوئی کانسٹ ہو رہا ہے میوزیکل نائٹ ایوننگ یا میوزیکل کانسٹ ہو رہا ہے اس پر آپ جا سکتے ہیں کسی نائٹ کلب میں جا سکتے ہیں ماسک کے بغیر لیکن لیکن انہوں نے وضاحت کی ہے کہ آپ کا جو الحسن ایپ پر جو سٹیٹس ہے وہ گرین ہونا لازمی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پر آپ کا سٹیٹس یلو ہے گری ہے یا ریڈ ہے اور آپ اس جگہ چلے جائیں تو آپ کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائی اور آپ سب کو معلوم ہے دورانے کی ضرورت نہیں ہے جو وہاں کا سٹیٹس گرین سے آرنج یلو یا گری کیوں ہوتا ہے اور ریڈ کیوں ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہیں لہٰذا اس میں آج وہاں کی حکومت کو یہ وضاعت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دوں کہ اگر آپ ایپ پر سٹیٹس گرین نہیں ہے تو پھر آپ ان جگہوں پر نہیں جا سکتے فیحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ